آخر قصہ کیا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں پروین عزیز جنیجو سے جنہوں نے ہمیں ابھی فون لائن پر جوائن کیا پروین صاحبہ بہت شکریہ اپنے وقت نکالا جیو نیوز کے لیے آپ سے سب سے پہلے تو جانا چاہیں گے کہ کیا آپ سند اسمبلی کے رکنیت سے مصطافی ہو چکی ہے یا نہیں ابھی تک میں ابھی تک نہیں ہوئی ہوں تھانکیو ویری مچ جیو کی میں شکر گزاروں کہ وہ مجھے جو ہے آن لائنگ لے رہے ہیں لیکن میں نے ابھی تک نہیں دیا ہے استیفہ استیفہ ہوتا ہے استیفہ ہوتا ہے ہینڈ رائٹنگ سے میں نے کوئی نئی سائن کیا ہے نہ میں نے استیفہ دیا ہے تو یہ ویب سائٹ پر لہذا میں ابھی بھی ایم پی اے ہوں بلکل ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ ابھی تک ایم پی اے ہیں لیکن اگر ہم دیکھیں ویب سائٹ پر یہ آ رہا ہے جو افیشل حکومت کی ویب سائٹ ہے کہ آپ نے دے دیا ہے استیفہ یہ کیوں آ رہا ہے کہ آپ سے استیفہ لیا گیا ہے زبردستی لیا گیا تھا استیفہ زبردستی مجھ سے لیا گیا لیا کیا گیا ہے ایک پیپر پر سائن کی گئی ہے مجھے زرداری ہاؤس سے دس کالے آئی میں وہاں پہنچی تو وہاں پر میرے ہسپین اور ایم اے نے دادوں کے ہیں رفیق جمالی صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھ سے جو ہے وائٹ پیپر پر سائن لی گئی ہے اور میں اس کو بالکل نہیں مانتی لیکن طریقہ غلط تھا ان لوگوں کا عزت سے لیتے بھلے میرے ہسپین ہو بارہ مہینے سے میں نے ہسپین کی شکل نہیں دیکھی لیکن میں نے زرداری ہاؤس میں جا کے شکل دیکھی تو اس کا طریقہ غلط تھا جمالیوں کو بٹھا کے تماشر بیوی کا کر کے اور مجھ سے رزائن لیا گیا ہے میرا قصور یہ تھا کہ میں نے پانچ سن پہلے بلاول بھٹو کو اپیل کی تھی اچھا اب یہ بتائیے کہ جو الیکشن لڑوایا تھا وہ آپ کے حزبن نے لڑوایا تھا یا پیپلز پارٹی نے لڑوایا تھا اور اب آپ سے کیوں استیفہ لیا جا رہا ہے کیا اب اس نشست پہ آپ کے حزبن جو ہے وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہ بتایا جاتا ہے جاتا نا کہ ٹرینیور پورا ہوگا تو ہم آپ سے استیفہ لیں گے ایسا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور آپ بتائیں کہ کس حکومت میں ہوا ہے کہ ایک سال کے بعد ری الیکشن ہوئی ہے کس کے ساتھ ہوئی ہے لیڈیز کے یا جنز کے آپ بتائیں کوئی بھی کہنی دے دے سے نہیں ہوا ہے جیسے میرے ساتھ کیا جا رہا ہے اچھا تو آپ کے حزبن نے آپ سے بات چھپائی تھی یا پھر پیپلز پارٹی نے بات چھپائی تھی مجھے نہیں پتا پیپلز پارٹی ہی کا لیکن میرے حزبن نے ضرور بات چھپائی تھی یا کچھ بھی کیا تھا لیکن میں دینے کے لیے پھر بھی تیار کی خدا کی قسم میں عزت سے لیتے میں دے دیتی لیکن ان کا طریقہ غلط تھا جبکہ میں قرآن پاک لے کر گئی تھی عدی کے پاس تو وہ فیصلہ کرتی نا یعنی کہ میری بیٹیاں بھی مجھ سے چینی جا رہی ہیں دھر بھی چینی جا رہی ہیں اور کون کون تھا اس میٹنگ میں جس کا حوالہ دے رہی ہیں ذکر کر رہی ہیں رفیق جمالی جو کہتا ہے کہ میں بہت عزت والا ہوں ایک وہ تھا جو ایک سندھ کی بیٹی اور ماں کی عزت نہیں کر سکتا جو تین بجے فون کر کے مجھے تھریٹ دے رہا ہے کہ آپ دادو نہیں آئیں گی دادو آئیں گی تو آپ کو مار دیں گے ہم میری موبائل بند کر دی جاتی ہے میری کل سے موبائل بندی جو آج میں نے جا کے بھارت سے کھلوائی ہے بی بی کی پارٹی میں تو کہا جاتا ہے خواتین کی بڑی عزت کی جاتی ہے اپنے فریال تالپور کو بتائے کہ آپ کو اس طرح سے رفیق جمالی دھمکیاں دے رہے ہیں نہیں میں وہی تو اپیل کر رہے ہوں بلاول بھٹو سے کہ بی بی کی حکومت نے ایک عورت بہت زلیل ہو رہی ہے اس کا فیصلہ کریں اور اس کو بلا کے میرا فیصلہ کیا جائے میں عزت سے بلاول بھٹو مجھ سے جان مانگے گا میرا بیٹا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ وہ شہیدوں کا خون ہے لیکن کسی اور کو حق نہیں ہے مجھے زلیل کرنے کا پروین صاحبہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہے کافی عرصہ ہو گیا آپ نے اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی اس کی کیا وجہ ہے کیا آپ کوئی تعلقات کا شیدہ اگر آپ بتانا چاہیں اس کی کلسم چانڈیو وجہ ہے اس کی پی پی ونگ کی ہے سنم ٹالپور جو ہیدر آباد میں رہتی ہے وہ وجہ ہے میں گئی تھی چھے ماہ پہلے کیا وجہ ہے پروین صاحبہ وہ میں چھے ماہ پہلے بھی عدی کے پاس گئی تھی کہ میرا گھر بچائیں میرے میاں کو سمجھویں آپ بھری ہیں جس قاتون کا اپنے ذکر کیا اس سے متعلق آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کیا مزتا ہے ان کا کیا مزتا ہے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ دو عورتیں کیا چاہتی ہیں کیا چاہتی ہیں میرا گھر تباہ کہنا وہ کر دیا کلسم چانڈیو بیان دے رہی ہے کہ میں وہاں موجود تھی جھوٹ بول رہی ہے قرآن کے ہاتھ رکھے اسے پوچھے کہ یہ ہے کہ نہیں آپ تھی وہاں نہیں تھی جھوٹ بولا جا رہا ہے تھوپا جا رہا ہے میرے اوپر اچھا آپ نے فریال تارپور کو بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی سب کچھ ہویا انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو قرآن پاک لے کر گئی تھی اس دن بھی میرے پاس قرآن تھا میں نے قرآن بول اٹھا کے اس کو بولا ہے کہ عدی ایسا نہ کرے میرے ساتھ نائنصافی نہ کرے میرے ساتھ میں بھی ایک ماں ہوں میں بھی ہزاروں بانٹ لے کر آئی ہوں میرے پیچھے بھی عوام ہیں آج بھی وہاں دھڑنے لگے ہیں آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کون پارٹی کیوں لے رہی ہے جب ہم نے وہ دیکھر ایک بیٹی کو الیکٹ کیا ہے تو کیوں ان سے اگزائن گیا تو انہوں نے کیا کہا آپ کو پروین صاحبہ جواب کچھ دیا ہوگا انہوں نے پروین صاحب اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سطیفہ نہیں دیا غلط طریقے سنو نے آپ سے سطیفہ لیا ہے اگر آپ نے اپنی مرضی سے سطیفہ نہیں دیا تو آپ نے یہ بات آغاز سراج جورانی کو ابھی تک بتائیے جو کہ سپیکر ہیں سندس امڈی کے یا آپ جائیں گی اب جو سندس امڈی کا اجلاس ہونے والا ہے کچھ دنوں میں میں نے لیٹر ہیٹ پہ سب کو بھیجا ہے الیکشن کمیشن اسلام آباد کراچھی اینڈ سراج جورانی کو سپیکر کو میں نے سب کو بھیجا ہے مجھے تحفظ چاہیے میں چیف جسٹس سے اپیل کر رہی ہوں کہ مجھے تحفظ چاہیے کیونکہ جمالی رفیق جمالی اور میرے میاں جو ہیں عبدالعزیز جنہے جو مجھے تھیک کر رہے ہیں مجھے میری فونے بند کروا رہے ہیں مجھے ماننے کی دھمکیں دی جا رہی ہیں کیا قصور ہے میرا غریب عوام میں جانے کا میرا بیٹا وہاں دفعہ نے مجھے وہاں بھی نہیں جانے دیا گیا وہاں کا عوام گواہ ہے اس بات کا کہ بہت عمینوں سے کسی ہیٹ پہ بھی ماننے جانے گیا ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ یہی پر تحریک انصاف کے جو تین استیفہ ہیں جو انہوں نے ملک بھر میں دیئے تینوں اسیمبلیز میں جہاں جہاں ان کی نمائندگی تھی وہاں پر دیئے اور قومی اسیمبلی میں دیئے وہ ابھی تک منظور نہیں ہوئے لیکن آپ نے استیفہ دیا فوری طور پر منظور ہو گیا یہ کس طرح کا انصاف ہے میں پوچھ رہی ہوں میڈیا خدا کے واسطے مجھے انصاف دے میں بنامل بھٹو سے انصاف مانگ رہی ہوں وہ میرا بیٹا ہے مجھ سے استیفہ مانگے جہاں مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ماں کو ظلیل کرنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے ایک اور کومیسن کی نیانیوں میں ووٹ لے کر آئی تھی میاں 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 مجھے ایسے کر رہی ہے میاں 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 چھوڑ دو میاں کو یہی وجہ ہے کہ آپ کے کشیدہ ہیں ہمیں بار بار پوچھنا پڑا ہے میں اس پر آپ سے معذرت خوابی ہوں لیکن ہم آپ کے پرسنل لائف کے مطالق کوئی بات نہیں کرنا چاہتے لیکن کیا یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کے جو ہزبن ہیں معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ سے استیفہ بھی مانگا جا رہا ہے ہاں ہاں ایکزیکٹلی رفیق جمالی یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے یہ سب کلسم چانڈیو سانم ٹالپر یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے یہ ایک سزا دے رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں مجھے وہاں کو بہت شکریہ پروین صاحبہ